کشمیر کے زلہ ہٹیاں بالا میں ایک افسردہ کردینے والا واقعہ پیش آیا جہاں تیندوے نے دو خواتین سمیت ایک شخص پر خوفناک حملہ کیا جس کی دیکھتے ہی دیکھتے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی خوراک کی تلاش میں تیندوہ ہٹیاں بالا میں نواہی گاؤں پہنچا جہاں پر ایک گھر میں موجود ایک خاتون اور مرد کو اس نے زخمی کر دیا علاقہ مکینوں نے شور مچایا علاقہ مکینوں کے شور مچانے پر تیندوہ قریبی جھاڑیوں میں جا چھپا یہ واقعہ منگل کی صبح پیش آیا اور ہٹیاں بالا کے گاؤں میں پیش آنے والے واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تیندوہ قریبی آبادیوں میں جیسے ہی پہنچا وہاں پر مقامی شہرک کے باکول حملہ کر کے تین افراد کو زخمی کر دیا تیندوے کے حملے میں دو خواتین ٹیچر سمیت ایک شخص بھی زخمی ہوا تیندوے کے حملے میں زخمی ہونے والے یہ خاتون بشرا کا کہنا ہے کہ میں جب صبح ہیٹمسٹرز کے ساتھ سکول جا رہی تھی تو مجھے پتا چلا کہ وہاں پر تیندوہ نکل آیا ہے میرے مامو نے کہا کہ یہ شاید زخمی ہے اس کی تصویر بنا کر میک میں وائل لائف کو بھیجو میں نے تصویر بنانے کی کوشش کی تو تیندوے نے حملہ کر دیا اسی دوران گر پڑی جس سے مجھے چھوٹے آئیں انہوں نے مزید بتایا کہ لوگوں نے تیندوے کو مار ڈالا اور ہم نے اسے رسیوں سے بادے ہوئے دیکھا ہڈیا بارا کی ظل انتظامیہ نے تیندوے کی موت کی تصطیق کی ہے اور کہا ہے کہ وائل لائف ٹیم موقع پر پہنچی تو تیندوہ مر چکا تھا مائک مین وائل لائف کے مطابق لوگوں پر حملہ آور ہونے والے تیندوے کو مقامی افراد نے رسیوں کی مدد سے کابو کیا رسیوں سے باننے اور گسیڈنے سے تیندوے کی موت ہوئی دوسری جانب اگر بات کی جائے میک مائی وائل لائف کی تو وائل لائف بورڈ کی چیئرمین چوہے انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں اس واقعے سے متعلق لکھا ہے کہ سیشن کمیشنر نے اس مقام پر لوگوں کو بھیجا لیکن ان کے بقول حجوم نے کسی کی بات نہیں سنی وہ اسے ہر صورت میں مارنا چاہتے تھے ناظرین ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار لازمی کی جائے گا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ انہوں نے ہر نیٹس نیوز آپ کو موصول ہو سکے اللہ حافظ تاکہ انہوں نے ہر نیٹس نیوز آپ کو موصول ہو سکے ہیئی را سی آئیہ 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 آئیہ